پنجم غیر منصرف زینب و ابراہیم و مساجد و معدی کریب و احمد و عمران رفش بزمہ باشد و نصب جرب فتح چون جاء عمر رأیت عمر و مرارت بعمر معرب کی بحث شروع ہوئی اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر میں نے بتلایا تھا یہاں تین طرح کے نام ہیں ایک رفعن نصبن اور جرن میں تنوین کے ساتھ پڑھتا ہوں تاکہ صحیح تلفظ آپ کو سمجھ میں آجائے باقی تو وقف میں تنوین گر جاتی ہے رفعن نصبن جرن اور ایک نام ہے زمن فتحن کسرن میں نے بتلایا تھا رفعن نصبن جرن یہ کس کے ساتھ خاص معرب کے ساتھ یاد رکھو اس کو بے یاد رکھو یہ کس کے ساتھ خاص معرب اور یہ کس کے ساتھ خاص یہ مبنی کے ساتھ خاص ہے اور زمتن فتحتن کسرتن گولتا کے ساتھ یہ عام ہے یہ معرب کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور مبنی کے لئے بھی تو اسم کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر اور بتلایا تھا کہ اسم متمکین اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے اسم متمکین کسے کہتے ہیں وہ اسم جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہو یعنی جس پر اعراب آتا ہو اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ اسم تو سولہ قسم پر ہے لیکن جو اعراب ہے وہ نو قسم پر ہے نو قسم پر جیسے پہلی تین قسموں کا ایک ہی اعراب پہلی تین قسمیں کون سی پہلی قسم کیا مفرد منصرف صحیح یعنی مفرد ہو تصنیہ جمع نہ ہو منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو غیر منصرف پر میں نے بتلایا تھا کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی تو مفرد ہو منصرف ہو اور صحیح ہو صحیح کا کیا معنی کہ آخر میں حرف علت نہ ہو ایک صحیح آپ نے صرف میں پڑا ہے کہ جس کے حروف اصلی یعنی فاعین لام کے مقابلے میں نہ تو حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں جبکہ ایک صحیح جو ہے نحو میں ہے نحوی چونکہ بحث کرتا ہے اعراب کے بارے میں اور اعراب آخری حرف پر آتا ہے لفظ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس پر اعراب آتا ہے تو بس جب آخری حرف حرف علت نہیں تو وہ صحیح ہے اور اگر آخری حرف حرف علت ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اور حروف علت کون کون سے ہیں ان کا مجموعہ کیا بنتا ہے تو پہلی قسم جو ہے مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیسے آئے گا رفع کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ فتحہ نہیں رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ نصب کس کے ساتھ فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ زیدن 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 دیکھو یہ جو اعراب ہیں یہ اب جتنی قسمیں آگے بیان کریں گے کچھ لفظی ہیں کچھ تقدیری ہیں لفظی وہ قسمیں جن میں تلفظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے اعراب کا دیکھو زیدن میں نے کیا پڑا کچھ پتہ چلا کیا پڑا رفع پڑا دیکھو سننے سے تلفظ سے ہی آپ کو پتہ چل گیا یہ ہے اعراب لفظی اور بعض اوقات آگے قسمیں آئیں گی جن میں اعراب کا پتہ تلفظ سے نہیں چلتا جیسے جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی یہ اعراب دیکھو تینوں حالتوں میں موسی کا لفظ اسی طرح رہتا ہے تو اس کو اعراب تقدیری کہتے ہیں یہ آگے قسم آ جائے گی بس فی الحال اتنا یاد رکھیں کہ یہ اعراب دو قسم پر ہوگا یا لفظی ہوگا یا تقدیری لفظی کونسا جس کا چل جائے جی تو پہلی قسم کیا تھی مفرد منصرف سہے یہ سولہ قسمیں آپ کو قل ہو اللہ کی طرح یاد ہونی چاہیئے یہ آگے آپ کو بہترین ہر جگہ نح میں کام آئیں گی اور یہ قسمیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ آسانی سے عبارت حل کر سکیں گے اعراب نکال سکیں گے بھئی اعراب کا پتہ چل جائے گا پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا تو پہلی قسم کیا مفرد منصرف سہے دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرائے سہی اور جاری مجرائے سہی کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت ہو اور ما قبل اس کا ساکین ہو یعنی آخر میں وَو یا یا آئیں گے علف نہیں آ سکتا بھئی کیونکہ علف ہمیشہ ساکین ہی رہتا ہے لیکن وَو اور یا پر حرکت آ سکتی ہے جیسے دلون اور ضبیون دیکھو یا پر حرکت آ گئی دلون وَو پر حرکت آ گئی لیکن علف پر کبھی بھی حرکت نہیں آ سکتی علف ہمیشہ ساکین رہتا ہے اگر علف پر کبھی آپ کو حرکت نظر آ جائے تو وہ دراصل حمزہ ہوتا ہے علف نہیں ہوتا لیکن علف کی صورت میں پھر حمزہ حمزہ جو ہے اس کو کبھی علف کی صورت میں عربی میں لکھتے ہیں کبھی وَو کی صورت میں اور کبھی یا کے صورت میں تو علف پر جب بھی حرکت آپ کو نظر آئے وہ علف نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا حمزہ ہوگا جیسے عبون عبون دیکھو شروع میں کیا ہے علف لیکن علف پر حرکت ہے تو یہ علف نہیں ہے دراصل کیا ہے حمزہ ہے بھئی جو علف کی صورت میں لکھا گیا ہے تو پہلی قسم کیا مفرد منصرف صحیح دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح جاری مجرہ صحیح کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں وو یا یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو یہ جاری مجرہ صحیح ہے جاری مجرہ کا کیا معنی قائم مقام یہ قائم مقام صحیح کے ہے یعنی اسی جیسا ہے جیسے مفرد منصرف صحیح پر تینوں اعراب آتے تھے اس پر بھی تینوں طرح کے اعراب لفظی آ سکتے ہیں دلون و زبین دلون و زبین اور دلون و زبین دیکھو تینوں طرح کی حرکتیں وہ اور یا پر آ رہی ہیں اور تیسری قسم تھی جمع مقصر منصرف جمع ہو یعنی مفرد اور تصنیہ نہ ہو مقصر ہو یعنی جمع سالم نہ ہو مسلمون یا مسلمات کی طرح نہ ہو اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو تو جمع مقصر منصرف جیسے رجالون اس پر بھی تینوں طرح کے اعراب آئیں گے لفظی اور حرکت کے ساتھ جیسے جیسے تو پہلی تینوں قسمیں پہلی قسم کیا مفرد منصرف صحیح دوسری مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح تیسری جمع مقصر منصرف یہ آپ نے بار بار دہرانا ہے میں بھی اس لئے بار بار تقرار کروا رہا ہوں کہ کوئی آپ سے یہ قسمیں پوچھے تو آپ کو سوچنا نہ پڑے زبان پر رواں ہو جیسے صرف کی گردانے آپ سینکڑوں مرتبہ دہراتے تھے تاکہ پھر کبھی نہ بھولیں تو اس کو بھی آپ نے خوب دہرانا ہے بھئی تو ان تینوں کا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جار کسرہ کے ساتھ چوتھی قسم جو ہم نے پڑھی وہ جمع مؤنس سالم بھئی جمع ہو اور جمع بھی کونسی مؤنس سالم یعنی علف اور لمبی تا کے ساتھ جیسے مسلمات اور اس کا رفع کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ یہاں فتحہ نہیں آئے گا بھئی آپ نے ہمیشہ خیار رکھنا ہے یہاں عبارت میں یہ علف تا کے ساتھ جمع مؤنس سالم آ جائے اور طلبہ اکثر غلطی کرتے ہیں وہ نصب کی حالت میں مسلمات تن پڑھیں گے بھئی لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے اس پر اس پر فتحہ آ ہی نہیں سکتا بلکہ اس پر نصب کس شکل میں آتا ہے کسرہ یعنی یوں کہیں یوں کہیں اس کا نصب جر کے تابع ہے اس کا نصب یعنی اس کا نصب کس کی شکل ترہ آف ہوتا ہے جر جیسا ہوتا ہے اس کا نصب کس جیسا ہوتا ہے جر جیسا ہوتا ہے لیکن ہے نصب ہی جیسے دیکھو جعنی مسلماتن یہ کونسی حالت ہے رفی حالت اور رأیت مسلماتن یہ کونسی حالت ہے نصبی حالت ہے کوئی اعتراض کرنے والا کہے گا میں تو اس پر جر پڑ رہا ہوں آپ اس پر منصوب کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس پر نصب ہے تو آپ میں کیا جواب میں کہنا ہے کہ یہ جر نہیں ہے جر جیسی صورت ہے لیکن ہے یہ نصب کیونکہ یہ حالتیں نصبی میں ہے مفہول بھی ہی بن رہا ہے اور آگے بتائیں گے مفہول بھی ہی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو رأیت مسلماتن یہ کونسی حالت میں ہے مسلمات نصبی حالت میں ہے اور مرر تو بھی مسلماتن دیکھو یہ بات جارہ داخل ہے یہ کیا ہے مجرور مجرور دو ہی ہیں ہمیشہ یاد رکھنا ایک جس پر مضاف آجائے مضاف کے آگے کیا آتا ہے مضافلے تو ایک مضافلے مجرور ہوتا ہے اور ایک جس پر حرف جر آجائے اس کے علاوہ پوری عبارت میں آپ نے کہیں بھی جر نہیں پڑنا یہ دو لفظوں پر ہی جر آئے گا جی تو چوتھی قسم کیا جمع مونس سالم رفع کس کے ساتھ زمع کے ساتھ نصب اور جر کسرہ کے ساتھ جیسے آگے سبق دیکھئے بھئی پنجم غیر منصرف غیر منصرف کا اعراب آ گیا بھئی یاد رکھو ادھر دیکھئے پہلے تو یہ سمجھ لیں غیر منصرف کسے کہتے ہیں آپ کو بتلائیں گے کہ منع صرف کے نو اسباب ہیں منع صرف کے نو اسباب ہیں یعنی یوں کہو غیر منصرف غیر انصرف کے نو اسباب ہیں نو چیزیں آپ کو بتلائیں گے ان نو میں سے کوئی سی دو کسی لفظ کے اندر آ جائیں تو وہ لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف ہوتا ہے اور غیر منصرف کا حکم بھی آپ کو بتلائیں گے کہ اس پر کسرہ بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی جیسے عمر کا لفظ غیر منصرف ہے تو حالت رفعی میں پڑھیں گے جا انی عمر دیکھو عمرن تنوین میں نہیں پڑھ رہا بلکہ تنوین کے بغیر پڑھ رہا ہوں جا انی عمر اور نصب رائیتو عمر دیکھو تنوین آخر میں نہیں پڑھ رہا اور جر مررتو بی عمر دیکھو اس پر کسرہ نہیں کسرہ نہیں اس کا جر بھی کس شکل میں ہے فتحہ کی صورت میں ہے توجہ ہے یعنی یہ مسلمات ان کے برعکس ہے مسلمات ان میں نصب جر جیسا تھا اور یہاں پر جر جو ہے کس جیسا ہے نصب جیسا ہے پڑھیں جا انی رو مارو حالت رفعی ہے پھر پڑھیں جا انی رو مارو رائیتو رو مارا یہ کونسی حالت ہے نصبی حالت اور مارر تو بی عمارا دیکھو احالان کی اس لفظ پر کیا داخل ہو رہی ہے با جارا اور با کیا کرتی ہے جر دیتی ہے تو پڑھنا تو چاہیے تھا بی عمارین کسرہ بھی آنا چاہیے تھا اور تنوین بھی لیکن غیر منصرف پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے تو لہٰذا اس پر اس کا جر بھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے تو مارر تو بی عمارا اب آپ سے کوئی کہے بھئی کہ یہ مارر تو بی عمارا اس عمر کا اعراب بتلاو آپ کیا کہیں گے جی جی آپ سے اعراب پوچھ رہا ہوں میں مارر تو بی عمارا عمر کا اعراب بتاو اس وقت اس وقت جب میں جملہ بول رہا ہوں مارر تو بی عمارا جر ہے آنکھیں بند کر کے کہیں جر ہے وہ کہے گا بھئی جر کہاں سے ہے میں تو اس پر زبر پڑ رہا ہوں آپ کہنا اس کا جر کس شکل میں آتا ہے اس کا جر آتا ہی زبر کی شکل میں ہے لیکن یہ مجرور ہے حالت جری میں ہے بھئی کیسے پتا چلا یہ حالت جری میں ہے اس پر با داخل ہو رہی ہے کیا داخل ہو رہی ہے اور ہم نے نح میں پڑا ہے جس لفظ پر حرف با داخل ہو جائے یا جو مضافلے ہو وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور ہاں پھر اس کا جر مختلف صورتوں میں آئے گا یہ سولہ قسمیں آپ کو بتا رہے ہیں کبھی جر کسرا اور تنوین کے ساتھ آئے گا مارارتو بی زیدن دیکھا اور کبھی جر فتحہ کی صورت میں آئے گا مارارتو بی عمارا اور کبھی اور صورتوں میں بھی آئے گا جو آگے آ جائیں گی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہے جر ہی کیونکہ با جارہ آ گئی اور با جارہ جس لفظ پر بھی داخل ہو وہ کیا ہوگا مجرور ہاں جر اس کا مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے تو غیر منصرف اسے کہتے ہیں جس میں نو اسباب مناصرف میں سے کوئی سے دو اسباب آ جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب آ جائے جو دو کے قائم مقام ہے غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں اسباب مناصرف نو ہیں نو یہ آپ کو ابھی بتلائیں گے اور ان نو میں سے دو اسباب مناصرف کسی لفظ میں آ جائیں تو وہ لفظ کیا بن جاتا ہے وہ لفظ غیر منصرف ہوتا ہے چاہے دو سبب آ جائیں ان نو میں سے یا کوئی ایک آ جائے ایسا جو دو کے قائم مقام ہے جو دو کے وہ میں بھی آپ کو تفصیل بیان کرتا ہوں دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں پنجم غیر منصرف پانچھیں قسم جو ہے اس میں متمکین کی وہ غیر منصرف ہے و آن اس میں اور وہ اسم ہے کہ دو سبب از اسباب مناصرف درو باشد کہ دو سبب از اسباب مناصرف کہ اسباب مناصرف میں سے دو سبب ترجمہ آخر سے کر رہا ہوں دو سبب از اسباب مناصرف اسباب مناصرف میں سے دو سبب درو باشد اس میں ہوں اسباب مناصرف میں سے دو سبب اس کے اندر ہوں وَأَسْبَابِ مَنَا صَرْف نُحْ اَسْتُ اور اصبابِ مَنَا صَرْف نُو ہے نُو کا کیا معنی نا نو وہ اصبابِ مَنَا صَرْف عرب بتلانے لگیں عدل عدل ہے وصف ہے تانیس ہے معرفہ ہے عجمہ ہے جمعہ ہے ترکیب ہے وزنِ فیل ہے اور علف نون زائدہ تان ہیں میری کتاب میں ہر ایک پہ نمبر ڈلے میں عدل پر ہے ایک وصف پر ہے دو تانیس پر ہے تین معرفہ پر ہے چار حجمہ پر ہے پانچ جمعہ پر ہے چھے ترکیب پر ہے سات وزنِ فیل پر ہے آٹھ اور علف نون زائدہ تان پر ہے نو آپ کی کتابوں میں ہیں بس یہ نو سبب ہیں ایک ایک پر انہوں نے نمبر لگا کر وضاحت کر دی اب ان کو ذرا سمجھ لیں بھئی زیادہ تفصیل تو بڑی کتابوں میں آئے گی بس اتنا سمجھ لیں عدل کا معنی ہوتا ہے پھیرنا پھیرنا تو ایک لفظ کو ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیر دینا بغیر کسی قانون کے اس کو عدل کہتے ہیں ایک لفظ کو یعنی ایک لفظ کی صورت بدل کر دوسری صورت دے دینا اس کو کہتے ہیں عدل جیسے ابھی آپ نے لفظ پڑھا عمر 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 کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تھا عامیرن پھر اس عامیرن سے بدل کر عمر بنا دیا گیا توجہ ہے اصل میں کیا تھا عامیرن تھا پھر درمیان سے علف کو ختم کر دیا اور عائن کو زمہ دے دیا اور میم کو فتحہ دے دیا تو عمر بن گیا تو صورت بدل دی یا نہیں بدل دی یہ ہے عدل پھیر دیا اور کوئی قانون ہے کہ کس قانون کے تحت یہ بدلا کہتے ہیں کوئی قانون نہیں قانون کوئی قانون نہیں بس عربوں نے اس طرح اس کو پھیر دیا اب وہ اس کو عمر استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر اب آپ سے کوئی پوچھے عمر کے اندر کون سا سبب ہے تو آپ کہیں گے عدل ہے اس کے اندر کیا ہے کیا معنی اس کی صورت کچھ اور تھی اب پھیر کر پھیر کر یعنی بدل کر اور صورت بنا دی گئی تو عدل کا معنی پھیرنا یہ یوں کو بدلنا بدلنا اس کو بدل دیا گیا تو یہ ہے عدل دوسرا سبب ہے وصف وصف جس کو آپ صفت کہتے ہیں صفت مثلا اردو میں کہتے ہیں بہادر آدمی دیکھو یہ بہادری اس آدمی کی صفت ہے تو یہ جو وصف ہے یہ جو یہ اسباب مناصرف میں سے ہے یہ وصف کیا ہے اسباب مناصرف میں سے ہے جیسے آپ کو مثال دیں گے احمر احمر حمزہ ہے حامی مرا احمر کا معنی سرخ سرخ ابيض ابيض علف با یا ارضات ابيض کا معنی ہے سفید سفید تو دیکھو یہ وصف ہے یہ سرخ ہونا اور سفید ہونا یہ وصف ہے کوئی چیز ہوگی جو سرخ ہوگی یا سفید ہوگی تو یہ سفیدی یا سرخی اس کا وصف ہے تو یہ ابیض یہ کیا ہے وصف اسی طرح احمر یہ کیا ہے وصف ایک ہوتی ہے ذات ایک ہوتا ہے اس کا وصف جیسے میں کہتا ہوں زید بہادر آدمی ہے تو زید دیکھو ایک ذات کا نام ہے ایک شخص کا نام ہے جیسے میں کہتا ہوں زید مثلا آپ کا وہ ساتھی ہے آپ اس کو جانتے ہیں تو جیسے میں اس کا نام لوں گا فوراں آپ کے ذہن میں وہ ساتھی آ جائے گا جیسے آپ کے اور جماعت والے ساتھی ہیں کسی ساتھی کا نام لیتا ہے کوئی ساتھی فوراں آپ کے ذہن میں اس کی صورت آ جاتی ہے کہ اس ساتھی کی بات کر رہا ہے تو جیسے تو زید کیا ہے ذات اور بہادری دیکھو زید کا وصف ہے اب بہادری کا اپنا وجود نہیں کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ بہادری کو زید سے الگ کر کے مجھے دکھا دیں بہادری تو زید کا وصف ہے زید ہے تو زید کی بہادری بھی ہے زید نہیں تو زید کی بہادری بھی اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا جیسے پھول کی خوشبو پھول ہے تو پھول کی خوشبو ہے اور اسی طرح وہ پھول کا رنگ ہے پھول کا رنگ یا پھول کی خوشبو پھول سے علیدہ کر دیں علیدہ نہیں ہو سکتی تو پھول تو ذات ہے اور اس کا رنگ اور خوشبو اس کا وصف ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ جو وصف ہوگا یہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا یہ بھی سبب بنے گا غیر انصراف کا اور یہ بھی اس میں یاد رکھنا کہ اصل کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے بارال یہ تو خیر اگلی کتابوں میں باتیں آ جائیں گی اگر نہ بھی یاد رہے کوئی حرج نہیں بس بنیادی بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ عدل کا کیا معنی ہوتا ہے عدل کا معنی ہوتا ہے بدلنا پھیرنا ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف پھیر دینا اور وصف جو کسی چیز کی صفت ہوتی ہے وصف کسے کسے کہتے ہیں جو کسی چیز کی صفت ہوتی ہے تانیس تانیس یعنی معنس ہو وہ لفظ کیا ہو معنس ہو اور تانیس کے علامتیں آپ پڑھ چکے ہیں کتنی علامتیں ہیں چار انہوں نے بیان کی تھی نمبر ایک گولتا اور دوسری علف مقصورہ تیسری علف ممدودہ اور چوتھی تائے مقدرہ بھئی یا تانیس معنس کا نام وغیرہ ہو بھئی وہ بھی معنس ہے اچھا معرفہ چوتھی قسم ہے معرفہ معرفہ آپ پڑھ چکے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین چیز پر دلالت کرے جیسے ہی وہ بولے وہ لفظ آپ فوراں سمجھ جائیں کس کی بات ہو رہی ہے اور اگر آپ نہیں سمجھے تو معلوم ہو وہ معرفہ نہیں ہے اور اس کی کتنی قسمیں تھیں سات قسمیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ نمبر پانچ معرفہ با نیدہ نمبر چھے معرف باللام اور نمبر ساتھ ان پہلے ان میں سے جو معرفہ با نیدہ کے علاوہ باقیوں میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے وہ بھی کیا اسی درجے کا معرفہ بن جاتا ہے پھر دوہراو بار بار یہ چیزیں دوہرایا کرو کتاب کے آخر تک ہم پہنچیں گے آپ کو انشاءاللہ خود ہی اذبر ہو جائیں گی معرفہ کتنی قسم پر سات نمبر ایک ترتیب سے تمام ضمیریں نمبر دو عالم پھر دوہراو شروع سے پہلی قسم تمام ضمیریں نمبر دو عالم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بانیدہ نمبر چھے معرفہ بالف لام یا معرف باللام کہہ لیں اور نمبر سات ان میں سے کسی ایک کی طرف جو مضاف ہو جائے اور میں نے بتایا تھا معرفہ بانیدہ کے علاوہ باقی جو پانچ ہیں ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے تو یہ دیکھا یہ اسباب منہ سب ذکر کر رہے ہیں پہلا کیا ہے عدل دوسرا وصف تیسرا تانیس چوتھا معرفہ لیکن یاد رکھنا معرفہ کی سات قسموں میں سے صرف علم یہاں مراد ہے معرفہ کی سات قسموں میں سے صرف کون سبب بنے گا علم باقی چھے قسمیں وہ سبب نہیں بنیں گی غیر انصراف کا اگلی قسم ہے جی عجمہ اگلا سبب ہے عجمہ عجمہ کا معنی یہ ہے کہ لفظ عجمی زبان کا ہو وہ لفظ کی زبان کا ہو عجمی یاد رکھو عرب جو ہے عرب وہ اپنی یہ عربی جو ہے دنیا کی فصیح ترین زبان ہے اس میں اتنے وسعت ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے بلکہ ایک ایک چیز کے بیسیوں نام مل جاتے ہیں مثال دیکھ لو جیسے تلوار اردو میں تلوار کا ایک ہی نام ہے عربی میں تلوار کے غالباً اسی یا دو سو اس سے بھی زیادہ نام ہیں ایک ہی چیز کے اتنے زیادہ نام آپ زبان کی وسعت کا اندازہ لگا لیں یا دوسری مثال لے لیں شیر جنگلی درندہ جو ہے شیر اردو میں ایک ہی نام ہے یا ہو سکتا ایک یا دو اور بھی ہو ایک دو نام ہوں گے اردو میں عربی زبان میں شیر اور متعلقات شیر جو ہیں وہ والی صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ انہوں نے ایک نظم کی صورت میں جمع کیے شیر اور اس کے متعلقات کے نام اور وہ چھے سو سے زیادہ ہیں بھئی آپ اندازہ لگائیے ایک زبان میں شیر اور اس کے متعلقات کے چھے سو سے زیادہ نام ہوں یہ کتنی وسیع زبان ہوگی آج کل انگریزی دنیا پر چھائی ہوئی ہے کیونکہ وہ پہلے مسلمان اسلام پر چلتے تھے اللہ نے وہ عروج نصیب فرمایا کہ پوری دنیا پر اسلام کا عروج تھا اور ہر طرف دیکھیں یہ اردو بھی عربی انداز میں لکھی جاتی ہے فارسی بھی عربی انداز میں لکھی جاتی ہے اور بھی کتنی ہی زبانیں ہیں یہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں کیونکہ اسلام کا عروج تھا عربی کا عروج تھا تو زبان اسی رسم الخط میں لوگ لکھنے لگ پڑے تو یہ رسم الخط پھیلتا چلا گیا دنیا میں میں بات یہ کر رہا تھا انگریزی کا عروج ہے لیکن عربی کے سامنے انگریزی یوں معلوم ہوتی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو کسی بہت بڑے عالم کے سامنے چھے سات سال کا کوئی بچہ ہو اس بچے کے علم کا اندازہ لگاؤ اور اس بڑے عالم کے علم کا اندازہ لگاؤ تو عربی کے سامنے انگریزی اتنی چھوٹی سی زبان ہے اتنی وسط ہے عربی زبان تو باقی ساری دنیا والوں کو وہ عجم کہتے تھے عجم کا معنی گونگ گونگ یعنی ہماری زبان تو ایسی زبان ہے باقی تم جو کچھ بولتے ہو گونگ جیسا ہی ہے ہماری زبان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تمہاری زبان کی تو باقی دنیا والوں کو وہ عجم کہتے تھے گونگ گونگ بات چل رہی تھی رجمہ کی رجمہ کوئی عجمی لفظ ہو یعنی غیر عربی لفظ ہو بات سمجھ میں آگئی غیر عربی لفظ تو غیر عربی لفظ جب عربی میں آئے گا تو اس کے اندر رجمہ سبب پایا جائے گا تو وہ سبب بنے گا غیر منصرف ہونے کا جمع سالم ہے پھر اس جمع مکسر کے اندر ایک وزن ہے جس کو جمع منتحل جموع کہتے ہیں توجہ ہے کیا کہتے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جمع منتحل جموع وہ جمع جو جمعوں کی جس پر انتہا ہوتی ہے اور وہ جمع ہے جس میں دو حروف کے بعد علف آتا ہے اور علف کے بعد حرف آتے ہیں جیسے مساجد توجہ ہے مسجد کی جمع کیا مساجد دیکھو مسجد میں علف تھا نہیں لیکن مساجد کے درمیان میں علف آ گیا یہ ہے علف جمع یہ کیا ہے بھئی علف جمع کیا معنی جمع بنانے کیلئے علف لائے ہیں درمیان میں تو اس کو کیا کہیں گے علف جمع تو علف ہے اور علف کے بعد کتنے حروف دو حروف جیم اور دال تو یہ ہے جمع منتحل جموع کہ علف جمع کے بعد دو حروف آ جائیں یا علف جمع کے بعد تین حروف آ جائیں جیسے مسباح مسباح صاد کے ساتھ میم صاد با علف اور حا مسباح یہ چراغ کو کہتے ہیں دیا دیا روشنی کے لئے جو جلاتے ہیں اس مسباح کی جمع ہے مسابیح دیکھو اس میں بھی کیا آیا علف جمع اور علف جمع کے بعد کتنے حروف ہو گئے تین با یا اور خا تو یہ ہے جمع منتحل جموع اس جمع کو کیا کہتے ہیں جمع منتحل جموع پھر دو رہو جمع منتحل جموع کسے کہتے ہیں کہ علف جمع کے بعد دو یا تین خرف آجائیں یہ جمع منتحل جموع ہے تو جمع سے یہ جمع مراد ہے ہر جمع نہیں رجل کی جمع کیا رجال وہ مراد نہیں اسد کی جمع کیا اسد یہ جمع مراد نہیں کتاب کی جمع کیا کتب یہ جمع اور جمع منتحل جمع کسے کہتے ہیں جس میں علف جمع کے بعد دو یا تین حرف آجائیں دو یا تین حرف آجائیں اب آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ نے مجھے بتلانا ہے دواب جمع ہے دواب جمع جمع منتحل جمع ہے یا نہیں ہے کیسے علف کے بعد دو حرف آنے چاہیے یہاں تو علف کے بعد ایک ہی حرف ہے جی جواب یہ دو حرف ہیں دواب دیکھو یہ با مشدد ہے اور حرف مشدد دراصل دو حرف ہوتے ہیں دواب دیکھو آپ آرام سے ادا کریں دواب دیکھو پہلی با ساکین دوسری با متحر دواب مشدد آجائے تو یہ بھی دراصل دو حرف ہیں تو اسباب منع صرف میں جمع بھی ہے جمع سے کون سی جمع مراد جمع منتحل جمع اور پھر اس میں یاد رکھنا کہ یہ جمع خود دو سببوں کے قائم مقام ہے یہ جمع یعنی جس جو لفظ اس وزن پر آجائے یعنی جمع منتحل جمع کا سیغ ہو تو وہ غیر منصرف آپ نے پڑھنا ہے دوسرا سبب تلاش کرنے کی ضرورت نہیں بس ایک سبب آگیا کون سا سبب جمع جمع منتحل جمع تو اب یہ کتنے سببوں کے قائم مقام انہوں نے بتلایا تھا نا کہ غیر منصرف وہ لفظ ہے جس میں نو اسباب منصرف میں سے کتنے آ جائیں دو آ جائیں تو یہاں آپ نے دوسرا نہیں تلاش کرنا بس یہ ایک ہی سبب کتنے کے قائم مقام دو کے قائم مقام یہ دو کے برابر ہے اسی طرح یہ جو تانیس آئی بھائی پیچھے تانیس تانیس بھی سبب تھا غیر انصرف کا آپ نے پڑا اس تانیس میں آپ نے بتایا تانیس کی کتنی علامت ہیں چار نمبر ایک گولتا نمبر دو علف مقصورہ نمبر تین علف ممدودہ اور مقدرہ اس میں بھی یاد رکھنا یہ جو تانیس والا علف مقصورہ اور علف ممدودہ یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہیں جب تانیس آجائے کس کے ساتھ علف مقصورہ کے ساتھ یا علف ممدودہ کے ساتھ تو پھر آپ نے دوسرا سبب تلاش نہیں کرنا یہ سبب خود ہی کتنے کے قائم مقام لہذا وہ لفظ غیر منصرف پڑھنا ہے آگے دیکھئے ترکیب بھئی ساتھوہ سبب ہے ترکیب بالا بکہ تو یہ بھی سبب ہے غیر انصرف کا بات سمجھ میں آگئی آگے ہے وزن فیل آٹھوہ سبب ہے غیر انصرف کا وزن فیل بھئی یعنی فیل والا وزن ہو فیل کے آوزان آپ نے پڑھے گردانے پڑھے یعنی پڑھے تو یہ جو فیل کے آوزان ہیں یہ بھی سبب بنتے ہیں غیر انصرف کا ان کی وجہ سے بھی لفظ کیا بنتا ہے غیر منصرف بنتا ہے یہ جو فیل کے آوزان ہیں وَالِفْ وَنُون زَائِدَتَان اور نومہ سبب ہے عَلِفْ وَنُون زَائِدَتَان کسی لفظ کے آخر میں عَلِفْ نُون آ جائیں اور وہ عَلِفْ نُون حرف اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو حرف اصلی کسے کہتے ہیں جو فاعن لام کے مقابلے میں ہو تو جو فاعن لام کے مقابلے میں نہ ہوں وہ الف نون لفظ کے آخر میں آگئے تو یہ سبب بنیں گے غیر منصرف ہونے کا عدل کا پتہ چل گیا عدل کسے کہتے ہیں لفظ کو بدلنا ایک صورت سے دوسرے صورت کی طرف وصف کسے کہتے ہیں کسی چیز کی جو صفت ہوتی ہے تانیس جو مؤنس ہو اور اس تانیس کے اندر علف مقصورہ اور علف ممدودہ وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے دہرہ و زبان سے تانیس کے اندر جو علف مقصورہ اور علف ممدودہ ہے وہ دو سببوں کے قائم مقام ہے اسی طرح معرفہ معرفہ سے کونسی قسم مراد علم مراد ہے باقی قسمیں نہیں عجمہ کا کیا معنی غیر عربی لفظ عجمہ کا کیا معنی غیر عربی لفظ ہماری اردو کا کوئی لفظ عربی میں چلا جائے تو دیکھو یہ غیر عربی ہے انگریزی کا کوئی لفظ عربی میں آ جائے تو دیکھو یہ غیر عربی ہے جیسے دیکھو جیسے دیکھو ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن دیکھو انگریزی زبان کا لفظ ہے اسی کو عربی میں لے گئے تو کہتے ہیں ٹیلی فیزیون کیا کہتے ہیں دیکھو آب سے کوئی پوچھے یہ ٹیلی فیزیون عربی ہے یا عجمی تو آپ کہیں گے عجمی لفظ ہے یعنی غیر عربی ہے کسی اور زبان سے عربی میں آیا ہے تو اس طرح اور زبانوں کے الفاظ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں تو وہ عجمی ہے تو ان میں عجمہ ہے بات سمجھ میں آگئی جمع جمع سے کیا مراد ہے جمع منتحل جمع جمع منتحل جمع کونسا سیغہ ہے علیف جمع کے بعد دو یا تین حرف آجائیں یا ایک حرف ہو لیکن وہ مشدد ہو ترکیب سے کونسی ترکیب مراد ہے مرقب مناصرف مرقب مناصرف مرقب مناصرف یاد ہے بالا بکا الگ لفظ تھا دونوں کو جوڑ کر ملا دیا تو یہ بالا بکا اگلا ہے وزن فیل وزن فیل کا کیا مانا فیل والا وزن ہو جو گردانوں میں آپ نے پڑے ہیں اور الیف نون زائدتان اس سے کیا مراد ہے ایسا الیف اور ایسا نون جو زائد ہوں کیا مانا زائد ہوں حرف اصلی نہ ہو یعنی فاع انلام کے مقابلے میں نہ ہو اب دیکھئے بھئی مثالیں دینے لگے ہیں چون عمرو عمرو یہ غیر منصرف ہے عمرو تنوین نہیں پڑنی بھئی عمرو اور نہیں جس پر کسرا بھی نہیں آسکتا ہاں ایک بات یاد رکھنا قیمتی بات غیر منصرف پر جب علیف لام آ جائے کیا آ جائے تو پھر کسرا آ جائے گا غیر منصرف پر علیف لام آ جائے تو پھر اس پر کسرا آ جائے گا لیکن تنوین نہیں کیونکہ تنوین تو علیف لام کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی تنوین اور علیف لام مکٹھے نہیں ہوتے علیف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی اور تنوین ہو تو پھر علیف لام نہیں ہوتا تو غیر منصرف پر جب کیا آ جائے علف لام تو پھر کسرہ آ جائے گا کسرہ آ جائے گا اور نیس ایک اور بات یاد رکھنا کہ غیر منصرف جب مضاف ہو جائے پھر بھی کسرہ آ جائے گا بس یہ ذابطہ یاد رکھنا آگے جہاں استعمال آئے گا وہاں آپ کو پتہ لگ جائے گا بس اتنا یاد رکھیں کہ غیر منصرف پر تنمین تو بالکل ہی نہیں آ سکتی کسرہ دو صورت میں آ سکتا ہے کونسی دو صورتیں ہیں یا اس پر علف لام آ جائے یا وہ کیا بن جائے مضاف بن جائے یعنی آگے اس کے مضافلے آ رہا ہو اب دیکھئے بھئے عمرو تنمین پڑھیں گے نہیں کیوں غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں اور تنمین بھی نہیں اچھا اب دو سبب کون سے ہیں عمرو ایک تو عدل ہے میں نے ابھی بتایا عمر اصل میں کیا تھا عامر تو ایک اس کے اندر عدل ہے اور کتنے سبب چاہیئے دو سبب چاہیئے پھر یہ غیر منصرف بنے گا ایک سبب سے غیر منصرف نہیں بنتا تو ایک تو ہے اس میں عدل دوسرا علم ہے نام ہے نام ہے تو یہ غیر منصرف وَأَحْمَرُ اَحْمَرُ اَحْمَرُ احمر کا کیا معنی؟ سرخ رنگ جی سرخ تو احمر یہ غیر منصرف ہے ایک سبب کیا؟ وصف ہے وصف ہے صفت ہے دوسرا سبب غور کرو غور کرو اس میں آخری حرف کو نہ دیکھیں احمر اکرم اکرمہ پڑھا کے نہیں پڑھا آپ نے تو یہ اکرم آخری حرف کو چھوڑ دیں اس کو ساکھی نہیں چھوڑ دیں اکرم احمر دیکھو ایک وزن ہے تو وزن فیل بھی آیا اور وصف بھی ہے دو سبب آگے تو یہ غیر منصرف ہے طلحہ تو یاد رکھو ایک تو یہ علم ہے طلحہ نام ہوتا ہے کہ نہیں طلبہ کا جی تو طلحہ اور نیز اس کے ساتھ گولتا جڑی ہوئی ہے اور گولتا کس کے علامت ہے تانیز کی تو یہ نام تو مردوں کا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تانیز والی گولتا جڑی ہوئی ہے تو دو سبب ہو گئے ایک علم اور ایک تانیز تو یہ غیر منصرف ہے تو طلحہ تو تنوین نہیں پڑھیں گے بھئی طلحہ تو آگے دیکھئے بھئی زینب 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 ایک تو یہ علم ہے نام ہے بھئی اور دوسرا تانیز ہے کیا ہے تانیز ہے کیونکہ یہ عورتوں کا نام ہے عورتوں کا نام ہے تو تانیز بھی آگئی اور علم بھی دو سبب آگئے تو یہ غیر منصرف ہے تو زینب تنوین نہیں پڑھنی بھئی و ابراہیم ابراہیم بھئی ابراہیم اس میں کیا ایک علم ہے نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور جمع 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 نہیں بھئی یہ جمع نہیں ہے یہ تو نام ہے ابراہیم تو جمع عجم آجم غیر عرب نام ہے یہ کیا ہے غیر عرب نام ہے تو دو سبب ہو گئے ایک عالم اور ایک عجمہ اس میں آگئے بھئی عالمیت اور عجمہ آگئے اس میں آپ حیران ہوں گے کہ یہ لفظ تو قرآن میں بھی آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے تو وہ تو عرب ہیں پھر آپ نے کیسے عجمی کہا ان کو بھئی نہیں بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں سے پہلے گزرے ہیں اور عربی زبان اس وقت دنیا میں تھی نہیں اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ سے عربی زبان بنتی چلی گئی جیسے یہ اردو تین سو سال پہلے اردو کا وجود نہیں تھا تقریباً تین سو سال پہلے پھر عربی فارسی اور اس طرح کے کچھ لوگوں کے یہ جو لشک لشکرد ہوتا تھا بادشاہ کا اس میں یہ عرب فارسی والے اور مختلف لوگ ہوتے تھے تو ہر ایک اپنی زبان تو وہ آپس میں مل کر رہتے تھے کچھ لفظ ایک زبان کے استعمال ہو رہے ہیں کچھ دوسری کے ہو رہے ہیں کچھ تیسری زبان کے کچھ چوتھی زبان کے وہ آہستہ 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 ایک بلکل نئی زبان بن گئے تو یہ تین سو سال پہلے اردو کا وجود ہی نہیں تھا تو اسی طرح ایک زمانہ تھا عربی زبان کا وجود ہی نہیں تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت گزرے تھے تو وہ عرب ہوئے یا غیر عرب ہوئے غیر عرب ہوئے تو لہذا ابراہیم میں ایک سبب کیا ہے یہ علم ہے اور دوسرا سبب کیا عجمہ ہے یہ عجمی لفظ ہے یعنی غیر عرب ہے وَمَسَاجِدُ یہ بھی غیر منصرف اس میں کون کون سے دو سبب ایک جمع منتحل جمع دوسرا جی شاب ہاں دوسرا سبب تلاش ہی نہیں کرنا کیونکہ یہ کون سا وزن ہے جمع منتحل جمع کا اور یہ کتنے سببوں کے قائم مقام یہ دو کے قائم مقام ہے یہ خود ہی کہیں آ جائے تو لفظ فوراً غیر منصرف بن جائے گا مَسَاجِدُ جی مَعْدِي قَرِبُ مَعْدِي قَرِب بھئی یہاں ترکیب ہے ترکیب مَعْدِ ایک لفظ ہے اور قَرِب دوسرا لفظ ہے اور ان دونوں کو جوڑ کر کیا بنا دیا گیا مَعْدِي قَرِب تو یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف ایک تو اس میں ترکیب ہے ترکیب دوسرا نام ہے یہ کیا ہے نام ہے ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عمر ابن مَعْدِي قَرِب یعنی مَعْدِي قَرِب کے بیٹے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا بھئی تو احمد احمد اس میں کون سے دو سبب نمبر ایک نمبر ایک عالم سب سے پہ آسان عالم ہے وہ تو فوراں آپ پہچان لیا کریں کہ نام ہے کسی کا عالم ہے دوسرا وزن فیل احمد بروزن اکرم آپ نے اکرامہ پڑھا یا نہیں پڑھا آپ کہیں گے اکرامہ اس میں تو میم پر بھی زبر ہے میں نے بتایا آخری حرف کو نہ دیکھیں بھئی وہ فیل ہے اور یہ اسم ہے تو اکرم اور یہ کیا ہے احمد عمران عمران آخری لفظ آ گیا اس میں ایک تو یہ علم ہے نام ہے بھئی نام اور دوسرا الف نون زائدتان ہیں یہ عین می مرا یہ اس کے حروف اصلی اور الف نون جو ہیں وہ زائد ہیں دیکھیں آگے کہتے ہیں رفعش بزمہ باشد اس کا رفع زمہ کے ساتھ ہوگا اس کا رفع کس کا رفع غیر منصرف جس کی بات چل رہی ہے غیر منصرف کا رفع بزمہ باشد زمہ کے ساتھ ہوگا وَنَصْبُ جَرْ بَفَتْحَةَ اور اس کا نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ آئیں گے جیسے جَاءَ عُمَرُ وَرَّأَيْتُ عُمَارَةُ وَمَرَارَتُ بِعُمَارَةُ دیکھو اس پر کسرہ بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں آئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے جی کتنی قسمیں گزر گئیں اسم کی پانچ قسمیں پانچ قسمیں پہلی قسم مفرد منصرف صحیح دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح تیسری قسم جمع مقصر منصرف اور ان تینوں کا رفع کس کے ساتھ زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ جار کسرہ کے ساتھ اور چوتھی قسم جمع محنس سالم اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جر کسرہ کے ساتھ پانچویں قسم غیر منصرف اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جر فتحہ کے ساتھ اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں نو اسباب منصرف میں سے کوئی سے دو آ جائیں یا کوئی ایک ایسا سبب آ جائے جو دو کے قائم مقام ہو دو کے قائم مقام کتنے اسباب ہیں تین نمبر ایک ایک تو مؤنس ہو کس کے ساتھ علف مقصورہ کے ساتھ دوسرا مؤنس ہو کس کے ساتھ علف ممدودہ کے ساتھ اور تیسرا جمع منتحل جمع پھر دو ہرو بھئی کتنے سبب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں تین نمبر ایک تانیس بال علف المقصورہ دوسرا تانیس بال علف ممدودہ اور تیسرا جمع منتحل جمع یہ دو سببوں کے قائم مقام ہیں اور اسباب مناصف کل کتنے نو نمبر ایک عادل یہ زبانی یاد ہونے چاہیے نمبر دو وصف نمبر تین تانیس نمبر چار معرفہ پانچ رجمہ چھے جمع سات ترکیب نمبر آٹھ وزن فیل اور نمبر نو اس طرح بار بار دوہراؤ آپ دیکھیں گے آرام سے آپ کو یاد ہو گئے ششم اسمائے ستہ مکبرہ وقتے کے مضاف باشند بغیر یائی متکلم چھٹی قسم بھئی اس میں متمکین کی اسمائے ستہ مکبرہ اسمائے ستہ مکبرہ چھے اسمائے مکبرہ بھئی ستہ کا معنی ہے چھے مکبرہ یاد رکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا تسغیر بھئی تسغیر کسی لفظ میں چھوٹا ہونے کا معنی لانا ہوتا اس کی تسغیر بناتے ہیں اور تسغیر عموماً فعیل وزن پر لاتے ہیں کس وزن پر فعیل وزن پر تو کتاب کی تسغیر کیا آئے گی کتاب رجل کی تسغیر کیا آئے گی رجل اور اسد کی تسغیر کیا آئے گی فعیل وزن پر لے جاؤ اسد کی تسغیر کیا آئے گی اسد بات سمجھ میں آ رہی ہے تو فعیل وزن پر لے جاؤ تو یہ تصغیر ہے تو یہ تو ہے تصغیر جو فعیل وزن پر ہے اور وہ جو اصل اسم ہے جو اپنی اصلی حالت پر ہے یعنی کتاب ایک تو تصغیر ہے کتاب کتاب تصغیر نہیں اصل لفظ کیا ہے کتاب یہ کتاب اس کو اسم مکبر کہتے ہیں یعنی اسم جب اپنی حالت پر ہو اس کو کیا کہتے ہیں مکبر اور جب اس کی تصغیر بنائے تو وہ وہ مسغر کہلاتی ہے یعنی تصغیر کہلاتی ہے بات سمجھ میں آگئی اسم کیا ہو اپنی اصلی حالت پر ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے مکبر جیسے رجل یہ مکبر ہے یا تصغیر ہے یہ مکبر اور تصغیر کیا رجیت کتاب مکبر ہے یا تصغیر یہ مکبر ہے اور تصغیر کیا کتاب اسد یہ کیا ہے مکبر اور اسید یہ مسغر یا تصغیر ہے بات سمجھ میں آگئی تو اسماء ستہ مکبرہ چھے اسم ہیں مکبرہ کیا معنی یعنی تصغیر نہ ہو مکبرہ کیا معنی تصغیر نہ ہو وقتے کے مضاف باشند جس وقت کہ وہ مضاف ہوں بغیر یا متکلم یا متکلم کے علاوہ کی طرف اسماء ستہ مکبرہ یاد رکھنا اسماء ستہ چھے یہ چھے اسم ہیں چھے اسم آگے آ رہے ہیں یہ اس میں سے زو مراد ہے کتنے ہو گئے یہ زو مال لکھا ہے اس میں سے صرف زو مراد ہے یہ چھے ہیں اسماء ستہ اور یہ مستصغیر ہیں یا مکبر ہیں تصغیر ایک بھی نہیں ہے تو یہ مکبر ہیں اسماء ستہ مکبرہ ان کا اعرابہ بتلانے لگے ہیں لیکن جس وقت یہ مضاف ہوں علاوہ یا متکلم کی طرف توجہ ہے یہ ہمیشہ کیا ہوں جس وقت مضاف ہوں اور مضاف بھی غیر یا متکلم کی طرف ہوں یعنی کسی بھی اسم کی طرف مضاف ہوں لیکن یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں اس وقت یہ اعراب ہے اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر یہ اعراب نہیں جو ابھی بتانے لگے ہیں توجہ ہے کون سے اسماء ستہ مکبرہ وقتے کے مضاف باشند بغیر یا متکلم یہ سارا یاد کرنا ہے ان میں سے ایک بھی شرط ختم ہوگی تو اعراب کی شکل بدل جائے گی کتنے اسماء ہیں ستہ اور کون سے ہیں مکبرہ اور جس وقت کہ وہ مضاف ہوں کس کی طرف یا متکلم کے علاوہ کی طرف یا کی طرف مضاف ہوں تو پھر یہ اعراب نہیں ہے یا کے علاوہ کسی بھی اسم کی طرف جب وہ مضاف ہوں یہ والے چھے اسم اور مکبر ہوں ان کی تصغیر نہ ہو اور نیز ایک اور قید بھی ہے موحدہ موحد ہوں مفرد ہوں کیا ہوں یعنی تصنیہ و جمع نہ ہو تو جب یہ مضاف ہوں گے تو پھر یہ اعراب ہوگا کہ اعراب کیا ہوگا آپ کو بتلائیں گے کہ ان کا رفع ہواو کے ساتھ آئے گا اور نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ جیسے ابو کا ابو کا دیکھو اب پہلا لفظ کیا تھا اب اب کا معنی باپ ابو کا آپ کا باپ تو دیکھو مضاف ہے کس کی طرف کاف ضمیر کی طرف اور حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ ہے ابو کا حالت نصبی ہوتی تو علف کے ساتھ ہوتا ابا کا حالت جری ہوتی تو یا کے ساتھ ہوتا ابی کا توجہ ہے ابی تک جو اعراب آپ پڑھ رہے تھے وہاں اعراب حرکت کے ساتھ آ رہا تھا زیدن 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 صرف حرکت بدل رہی تھی اب جو اعراب ہے وہ حروف کی صورت میں آ رہا ہے رفع کس کے ساتھ واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جار یا کے ساتھ ابو کا ابا کا اور ابی کا جیسے جانی ابو کا رأیتو ابا کا دیکھو حالت نصبی ہے ابا کا اور مرر تو بھی ابی کا یہ ابی کا کیوں پڑا یہ مجرور ہے آپ کو کیسے پتا چلا مجرور ہے با جارہ اس پر داخل ہے تو یہ اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ اقید بڑھا دیں معحدہ کا معنی مفرد ہو مفرد یعنی تصنیہ اور جمع نہ ہو پھر دوہ رائیں چھٹی قسم کونسی ہے اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ وقتے کے مزاب آشند بغیر یعے متقلم بغیر یعے متقلم پھر دوہ رہو اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ وقتے کے مزاب آشند بغیر یعے متقلم یہ پورا یاد کرنا ہے یہ ساری شرطیں ہیں اسمائے ستہ مراد ہیں اور نہیں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو معحدہ ہوں یعنی مفرد ہو تصنیہ جمع ان کی نہ ہو اور جس وقت یہ کیا ہوں مزاب ہوں کس کی طرف یعے متقلم کی طرف پھر ان کا یہ عراب ہے رفع کس کے ساتھ رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جار یا کے ساتھ اور یہ عراب حرف کہلاتا ہے زیدن 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 وہاں بھی عراب بدل رہا تھا لیکن خروف بدل رہے تھے یا صرف حرکت بدل رہی تھی صرف حرکت زیدن 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 تو وہ عراب حرکت کہلاتا ہے اور یہ عراب حرف کہلاتا حرف بدل رہا ہے کبھی واؤ آ رہا ہے کاخر میں کبھی علیف اور کبھی یا ابو کا ابا کا اور ابی کا دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں ششم اسمائی ستہ مکبرہ وقتے کے مضاف باشند بغیر یائی متقلم چھٹی قسم اسمائی ستہ جس وقت کہ وہ مکبر ہوں اور معحد یعنی مفرد ہوں اور جس وقت کہ وہ مضاف ہوں بغیر یائی متقلم یائی متقلم کے علاوہ کی طرف ابون اگر اس کے ساتھ یا آ جائے تو پھر کہیں گے ابی توجہ ہے دیکھا یا کی طرح جب مضاف ہوں گے تو اے راب بدل گیا اب تینوں حالتوں میں اسی طرح پڑھیں گے جا آنی ابی رائے تو ابی مرر تو بھی ابی دیکھو بدل ہی نہیں رہا کیونکہ شرط نہیں پوری شرط کیا لگائی تھی انہوں نے یا کے علاوہ کی طرح مضاف ہوں ابو کا یہ کس کی طرح مضاف ہے کاف ضمیر کی طرح مضاف ہے تو وقتے کے مضاف باشند بغیر یائی متقلم جس وقت کہ وہ مضاف ہوں یائی متقلم کے علاوہ کی طرف چون ابن و اخن و حمن و حنن و فمن و زمالن ابن اب باپ کو کہتے ہیں اخن اخ بھائی کو کہتے ہیں حمن حم عورت کے جو سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں حمن حنن حن شرمگاہ کو کہتے ہیں چاہے مرد کی ہو یا عورت کی فم فم مو کو کہتے ہیں زو یہ صفت بنانے کیلئے آتا ہے اس میں جنس کو کسی کی جیسے زو مال مال والا مال والا حالت رفی میں کیا کہیں گے زو مال حالت نصبی میں زا مال وہ واؤ علف سے بدل دو زا مال اور حالت جری میں زی مال تو کہتے ہیں رفع شان بواو باشد ان کا رفع جو ہے واؤ کے ساتھ ہوگا و نصب با علف اور نصب علف کے ساتھ و جر بیا اور جر یا کے ساتھ چون جاہ ابو کا و رأیت ابا کا و مرر تبی ابی کا یہ سارے کر لو بھئی دوسرا لفظ لیاو ابو کا کی جگہ آخ ہے جی کیسے پڑھیں گے جاہ آخو کا رأیتو آخا کا مرر تبی آخی کا جی اگلا ہے حم حم عورت کے سسرالی رشتے دار جو ہیں خاون کی طرف جی کیسے پڑھیں گے جاہ حمو کا نہیں پڑھنا حمو کی کیونکہ کاف پر زبر ہو تو یہ مذکر کی ضمیر ہے اور کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ مونس تو تجھ عورت کے سسرالی رشتے دار حمو کی حمو کی زیر کس کی علامت ہے مونس کی کاف کے نیچے زیر ہو تو یہ مونس کی ضمیر ہے تو باقی اسی طرح علف لاؤ رأیتو حما کی اور مرر تو بھی حمی کی جی آگے حنو نایا حنو کا یا حنو کی دونوں کیوں کی مرد اور عورت دونوں کی تو حنو کا و حنو کی حنا کا اور حنی کا اچھا جی فم فم جا بس حالت رفی میں ویسے کہلو ہاں میم نہیں میم واو سے بدل دو فو کا فو کا میم بھی کس سے ادا ہوتا ہے ہونٹوں سے فم آپ ادا کریں فم دیکھو میم کہتے ہوئے دونوں ہونٹ جڑ گئے یا نہیں جڑ گئے اور واو بھی کس سے ادا ہوتا ہے ہونٹوں سے واو آپ ادا کریں دیکھو تو میم کو واو سے بدل دیتے ہیں یہ اصل میں تھا ہی واو جس کو کس سے بدلا میم یہ اصل میں واو تھا حالت رفی میں کیا کہیں گے فو کا حالت نسبی میں فا کا حالت جری میں فی کا پھر دوہرہ حالت رفی میں فو کا آپ کا مو معنی کیا بن گیا آپ کا مو اور حالت نسبی میں فا کا اور حالت جری میں فی کا معنی وہی ہے بس جگہ بدر رہی ہے رفی والے مقام میں فو کا کہنا ہے نسب والے مقام میں فا کا اور جر والے مقام میں فی کا اسی طرح زو مال حالت رفی میں کیسے کہیں گے زو مال اور حالت نسبی میں زا مال اور حالت جری میں زی مال بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں بھئی حاصل کلام کہ آج ہم نے آج ہم نے پانچویں اور چھٹی قسم پڑھی بھئی لیکن قسمیں روز بار بار ہم دہرائیں گے بھئی تاکہ خوب آپ کو یاد ہو جائیں آپ نے بھی خوب دہرانا ہے اس کو جی کل کتنی قسمیں ہیں اسم متمکین کی سولہ قسمیں پہلی قسم مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن اور دوسری قسم مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح جیسے دلون تیسری قسم جمع مکسر منصرف جیسے رجال ان سب کا رفع زمع کے ساتھ نصب پتخہ کے ساتھ جار کسرہ کے ساتھ اگلی قسم چوتھی جمع مؤنس سالم جیسے اس کا رفع زمع کے ساتھ نصب اور جار کسرہ کے ساتھ اگلی قسم غیر منصرف غیر منصرف غیر منصرف کسے کہتے ہیں جس میں دو اسباب منصرف آ جائیں یا ایسا سبب ایک ایسا سبب آ جائے جو دو کے قائمہ قام ہو اور اسباب منصرف کتنے ہیں نو ہے نمبر ایک عدل نمبر دو وصف نمبر تین تانیس نمبر چار عارفہ نمبر پانچ رجمہ نمبر چھے جمع نمبر ساتھ ترکیب نمبر آٹھ وزن فیل نمبر نو علف منزائدہ تان ان میں سے کتنے سبب ہیں جو دو کے قائمہ قام ہیں تین کون کون سے نمبر ایک تانیس با علف مقصورہ نمبر دو تانیس با علف ممدودہ اور نمبر تین جمع منتحل جمعہ جو ہے اور غیر منصرف کا حکم کیا ہے اسبر کسرہ بھی نہیں آسکتا اور تانوین بھی نہیں آسکتی اور اس پر جر کس شکل میں آتا ہے فتحہ کی صورت میں ہے جر ہی لیکن صورت اس کی کیسی ہوتی ہے فتحہ لہٰذا آپ سے کوئی کہے مررتو بعمارہ یہ کونسی حالت ہے آپ یہ زبر کو نہ دیکھیں آپ دیکھیں اس پر کیا داخل ہے با اور با جس پر بھی داخل ہوتی ہے اس کو جر دیتی ہے تو یہ کونسی حالت میں حالت جری میں اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ یہ مجرور کیسے ہے اس پر تو میں زبر پڑ رہا ہوں مررتو بعمارہ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یہ جر ہی ہے لیکن اس کی صورت کس جیسی ہے فتحہ جیسی لیکن یہ ہے جر ہی بھئی تو مجرور ہی ہے یہ اور غیر منصرف پر دو صورتوں میں کسرہ بھی آسکتا ہے تنمین تو نہیں آسکتی لیکن کسرہ آسکتا ہے وہ کونسے دو صورتیں نمبر ایک جب اس پر الافلام آ جائے یا دوسری صورت جب یہ مضاف بن جائے اس کے بعد اس میں متمکین کی چھٹی قسم پڑی تھی وہ کونسی قسم ہے اسمائے ستہ مکبرہ معاہدہ جس وقت کے وہ مضاف ہوں کس کی طرف یا متکلم کے علاوہ کی طرف اور اسمائے ستہ مکبرہ کونسے ہیں نمبر ایک ابن آگے آخون اور ہم اور آنن اور فم اور زو مال یعنی زو ہے بات سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام بات سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا تو موسیقی